اسلام علیکم ویوئرز ویلکم تو یور چینل کیا پکا ہے کیا پکا ہے میں جائے جائے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت ہی زبردست سوجی کا کیریمل حلوہ جسے مکھنڈی حلوہ بھی کہتے ہیں جو چھٹ پر سے ہو جائے کا تیار اور بہت ہی زبردست سے فلیور کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کس کے لئے ہمیں کیا انگیڈینس آئیں گے ویوئرز یہاں پہ لیا میں نے ایک کپ سوجی دو سبز لائچیاں ایک پہلی لیا پستا اور بادام کٹ کیا ہوئے ایک پہلی چینی اور ایک کپ دودھ سب سے پہلے ہم کریں گے چینی سوجی کو سوک کریں گے اس میں میں ایک کپ دودھ ڈال کے اس سے تقریباً دس منٹ کا ریسٹ دوں گی کہ سوجی جو ہے اچھی سی سوک ہو جائے اب ہم کرتے ہیں کیریمل سٹارٹ ایک پین میں میں نے لیا ون ٹیبل سپون آئل اور اس میں ڈال دیا ایک کپ چینی اور چینی کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی پانی ہائٹ کر دوں گے اور اسے ہمیں میلٹ ہونے دیں گے چینی جو ہے بلکل میلٹ ہو جائے فرسٹلی چینی میلٹ ہوگی اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے ہارٹ سی فارم میں آ جائے گی اور جب یہ اگین میلٹ ہوگی تو یہ ہمارا کیریمل زبردستہ اس کا تیار ہو جائے چینی جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے اسے ہمیں مستقل جو ہے اس میں سپون چلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں گے دوبارہ سے ہارٹ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہے پھر جب میلٹ ہوگی تو اس کا بہت اچھا سا چوکلیٹی کلر آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں برس کریمل جو ہے بننا سٹارٹ ہو گیا اس کا کلر جو ہے وہ ہمیں اچھا سا ڈار کر لینا ہے دیکھیں کتنا زبردستہ کریمل ہمارے پاس تیار ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوک کی ہوئی جو ہم نے سوجی تھی وہ اسے خوب ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے مستقل ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے کہ یہ لگے نا اور چینی میں کی کیریمل میں بلکل اچھی سی سوجی مکس ہو جائے بہت ہی ڈیفرنچس ہلوے کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی زبردست لکھتا ہے دیکھیں گو اچھا سا یہ مکس ہو گئے ہم نے اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے کہ پانی جو ہے اس میں چینی کا وہ بلکل ہی ڈرائے ہو جائے بلکل زبردستہ ہمارا جو ہے مکھنڈی ہلوہ تیار ہو جائے گی کی کونٹیٹی میں اس میں بہت کم رکھی تھی اس ٹیسٹ پر میں اس میں اٹھ کی ہیں دو سبز الائچیاں ان کا بہت اچھا سا خوشبو اور فلیور آئے گا یہ دیکھیں برزی سے ہم مستقل چلاتے رہیں گے کہ یہ بلکل لگے نا نیچے اور اچھا سا یہ ہو جائے مکس اگن میں اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہی گی کی کونٹیٹی بھی بہت نارمل سی اس میں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی اس میں گھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں برزی سے ہم خوب اچھا سا مکس کریں گے برزی سے خوب ہم بھونیں گے پانچ سے سات منٹ میڈیم فلیم پہ اچھا سامنے اس سے بلکل یہ ڈرائی فارم میں ہمارے پاس آجائے گا ہلوہ مکھنڈی ہلوہ بلکل ریڈی ہے لاس میں میں اس میں اٹ کر دی ہیں پستے اور پدام ان کی کونٹیٹی بھی آپ اپنی چائز کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مکھنڈی ہلوہ ہو گیا بلکل تیار اب میں اسے کرتی ہوں ڈش آؤٹ کتنی زبردستہ اس کا کلر اور لوک آئی ہے آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اور فیملی کو یہ ضرور پسند آئے گا ایس پی کو لائک اور شیئر کیجئے مجھے بھی کمنٹس میں بتائیں اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے